اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تلوہ تالبات محترم اسازہ اکرام اور نیو نالج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کی ویڈیو بھی سیکنڈ ایئر کے سٹوڈنٹس کے لیے ہیں اگر تو آپ سیکنڈ ایئر کے سٹوڈنٹ ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مطالب اکستان کی کتاب پر اپنے سمارٹ سلیبس کے مطابق ایم سی کیوز اور شارٹ کسٹنز پر نشان لگا لیں اور اگر آپ سیکنڈ ایئر کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری نیکس ویڈیوز آپ کے پاس براہ راست اور بروقت پہنچ سکیں آپ کے اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی سیکنڈ ایئر کے سٹوڈنٹ کے پاس پہن جائے اور وہ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر لیں اپنی مطالعہ پاکستان کی کتاب پر سمارٹ سلیبس کے مطابق نشان لگا لیں تو بغیر بگز ہے کہ ہم ویڈیو کی طرح چلتے ہیں سٹوڈنٹ اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو مطالعہ پاکستان کے جو ٹاپکس آپ کے سلیبس میں تھے ان پہ ٹک لگوایا تھا اور جو ٹاپکس آپ کے سلیبس میں شامل نہیں تھے ان پہ کراس لگوا دیا تھا اور لانگ کسٹنز میں نے بتا دیئے تھے کہ آپ کے سلیبس میں کون سے لانگ کسٹنز شامل ہیں اور کون سے لانگ کسٹنز آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایم سی کیوز اور شارٹ کسٹنز تنشان لگائیں گے لیکن آپ ذرا گوھر کریں اس وقت سلیبس آپ کے سامنے آ رہا ہے اور سلیبس پہ دیکھیں کلر ہر سلیبس ہر بک کے سلیبس کے نیچے انہوں نے کلرلی ایک نوٹ لکھا ہوا ہے وہ نوٹ میں بڑا کر کے واضح کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کلاس ورک اور ہوم ورک میں دیئے گئے سوالات کا بنیادی مقصد طلبہ کو سوالوں کی نوئیت سے آگاہ کرنا ہے اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے کہ پیپر میں یہی سوال آئیں گے کیونکہ پیپر بنانے والا کتاب التصریح التعلم ایل پی یعنی ایکسیلیٹر لرننگ پروگرام میں مجود مواد میں سے پیپر یا سوالات بنا سکتا ہے یعنی جو ٹاپکس آپ کے سلیبس میں شامل ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان ٹاپکس کے وہی سوال چاہے وہ ایم سی کیوز ہوں چاہے وہ شارٹ کسٹن ہو چاہے وہ لانگ کسٹن ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی سوال آئیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں یہ جو آپ کی کتاب میں ہیں پیپر بنانے والا آپ کے ٹاپکس میں سے اپنے پاس سے بھی سوال دے سکتا ہے جو ٹاپکس آپ کے سلیبس میں شامل ہیں پیپر بنانے والا ان ٹاپکس میں سے اپنے پاس سے ایم سی کیوز شارٹ کسٹن اور لانگ کسٹن بھی بنا سکتا ہے اس چیز کو آپ نے نوٹ کر لینا سٹوڈنٹس جن ٹاپکس پہ جن کسٹن پہ جن ایم سی کیوز پہ جن شارٹ کسٹن پہ آپ کو نشانات لگوائے جا رہے ہیں اس کا ہرگز 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 یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف انہی میں سے پیپر آئے گا پیپر سیٹر پیپر بنانے والا ان ٹاپکس میں سے اپنے پاس سے بھی ایم سی کیوز اپنے پاس سے شارٹ کسٹنز اور اپنے پاس سے لانگ کسٹنز بھی بنا سکتا ہے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو ہم نے آپ کی بک میں جو شارٹ کسٹنز اور ایم سی کیوز آپ کے سلی بس کے مطابق بنتے ہیں ان پہ نشان لگوانے میں نے تو سرنٹس ایم سی کیوز اور شارٹ کسٹنز کے چونکہ کسٹنز نمبر نہیں ہے سٹار بنے ہوئے ہیں تو جو ایم سی کیوز آپ کے سمارٹ سلی بس کے مطابق ہیں ان کو میں ٹک کر دیتا ہوں جو ایم سی کیوز اور شارٹ کسٹنز آپ کے سمارٹ سلی بس کے مطابق نہیں ہیں ان کو میں کراس کر دیتا ہوں آپ سکرین شارٹ لے کے تو ان ایم سی کیوز اور شارٹ کسٹنز کو نوٹ کر لیں جو آپ کے اس لبس میں ہیں لیکن وہی بات کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہی شارٹ کسٹنز آئیں پپر بنانے والا اپنے پاس سے بھی شارٹ کسٹنز اور ایم سی کیوز بنا سکتا ہے یہ آپ کے اس لبس میں ہیں جو میں ٹک کر رہا ہوں جو کراس کر رہا ہوں وہ آپ کے اس لبس میں نہیں ہیں جو اس لبس میں کوش کر رہا ہوں گیاں چند نکاح گیاں چند نکاح ساکار جو carga گیاں چند نکاح جو obten ب relationship لیون 놀�iskt یہ آپ کے سلیبس میں ہے یہ سارے آپ کے سلیبس میں نہیں ہیں یہ آپ کے سلیبس میں ہے یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے یہ سلیبس میں ہے یہ سلیبس میں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ آخری دو بھی نہیں ہے لاب نمبر چار یہ آپ کے سلیبس میں ہے یہ نہیں ہے یہ سلیبس میں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ شارٹ کشن سلیبس میں ہے یہ تین نہیں ہے یہ تین سلیبس میں ہے پھر یہ بھی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے یہ آپ کے سلیبس میں ہے باب نمبر پانچ یہ سارے آپ کے سلیبس میں ہیں اور یہ لاس والا آپ کے سلیبس میں نہیں ہے یہ شارٹ کرسن آپ کے سلیبس میں ہے یہ چار نہیں ہے اور پھر لاس والا پھر آپ کے سلیبس میں ہے یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ سلیبس میں یہ سلیبس میں ہیں یہ آخری دو نہیں ہیں اس کے تو ساری آپ کے سلیبس میں شامل ہیں ساری شارٹ پیشن بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں پہلے دو سلیبس میں ہیں تیسرا نہیں ہے چوتھا بھی ہے پانچوان نہیں ہے یہ سلیبس میں ہیں یہ والا نہیں ہے یہ بھی اس لیبس میں یہ نہیں ہے 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 اس لیبس میں پہلا اس لیبس میں نہیں ہے باقی سارے آپ کے اس لیبس میں شامل ہیں اس لیبس میں یہ نہیں ہے اس لیبس میں یہ بھی اس لیبس میں یہ نہیں ہے باقی تینوں اس لیبس میں شامل ہیں پہلے دو سلیبس میں نہیں ہیں دوسرے دو ہیں پھر دو نہیں ہیں پھر ایک ہے پھر ایک نہیں ہیں پھر ایک ہے پھر ایک نہیں ہیں یہ سارے آپ کے سلیبس میں ہیں یہ آپ کے سلیبس میں ہیں یہ دو نہیں ہیں یہ دو ہیں یہ دو تین نہیں ہیں اور یہ آخری دو بھی ہیں تو سرنٹس آپ کو آپ کے سلیبس کے مطابق جو شارٹ کشنز اور ایم سی کیوز بنتے ہیں ان پر ٹکروا دیا ہے جو آپ کے اس لبس کے مطابق اس بک میں ایم سی کیوز اور شارٹ کوئسٹنز آپ کے اس لبس میں نہیں ہیں وہ کینسل کروا دیا ہے ان پر کراس لگوا دیا ہے اب آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے آپ نے تیاری ایسے کرنی ہے کہ پہلے آپ بک والے شارٹ کوئسٹنز اور ایم سی کیوز کر لیں بک والے لانگ کوئسٹنز کر لیں اس کے بعد آپ ایکسٹرا ایم سی کیوز ایکسٹرا شارٹ کویسٹنز اور ایکسٹرا لانگ کویسٹنز کی طرف جائیں سب سے پہلے آپ اپنی بک کے مطابق جو سمارٹ سلی بس میں ایم سی کیوز شارٹ کویسٹنز اور لانگ کویسٹنز ہیں ان کو تیار کر لیں ایکسٹرا کی طرف بعد میں جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ففٹی پرسنٹ آپ کی بک میں سے لے لیں اور 50% آپ کے ٹاپکس میں سے اپنے پاس سے ایم سی کیوز شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز بنا دیں تو آپ پہلے بک کو تیار کریں جو بک میں آپ کے سمارٹ سلی بس کے مطابق ایم سی کیوز شارٹ اور لانگ ہیں ان کو تیار کریں آپ کی 50% تو تیاری ہو جائے گی باقی جو 50% ٹاپکس میں سے دے گا ان کو آپ بعد میں تیار کر لیں تو سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوئی ہوگی شارٹ کسٹنز پر نشان لگا لیے ہوں گے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اس ویڈیو کو اور چینل کی دوسری ویڈیوز کو بھی اپنے فرینڈز اور کلاس فیلوز کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں جس طرح آپ ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے آپ کے فرینڈز اور کلاس فیلوز بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر ان سے کچھ سیکھ لیں گے اور ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور آل نوٹیفکیشن کو اون بھی کر لیں تاکہ آئندہ بھی جہاں ہم آپ کے لیے ویڈیوز بنائیں وہ آپ کے پاس فوری اور براہ راست پہنچ سکیں آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام سٹوڈنٹس کو میرے تمام ناظرین کو اور پوری عمت مسلمہ کو دین و دنیا کے تمام امتحانات میں کامیابیاں تا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یہا رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ